اب ایک کتے نے گستاخی کی ہے حضور کی شان میں پورے ملک میں ہنگامہ چل رہا ہے جلوس، پردرشن، لٹیاں، چار جواری سب کچھ ہو رہا ہے پر کچھ نہیں اس کا ایک ہی لاستہ ہے اگر کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو مسلمان اتنا سختی سے دین پر عمل پیرا ہو جائے نا کہ ان کو سوچنے کے لیے بھی موقع نہ ملے کہ ہم مسلمان کو کس انگل ستائیں آپ پردرشن کر کے خود اپنا ہی نقصان کرتے ہیں بیلڈنگ آپ کے گرائی جائے گی لاتھی چارج آپ پہ کیا جائے گا مقدمہ آپ پہ لگایا جائے گا بھلا کچھ نہیں ہونے والا سسٹم کو فالو کیجئے اور یہ دیکھئے دنیا کس طرح سے چال چل کر کے آپ کی قوم کو جہنم میں دھکیلنے کی ناپاک کوشش کر رہی ہے اس سے نکلنے کے جتن سوچیں اگر ہر گرد کا ہر گاؤں کا نوجوان یہ احساس کر لے کہ مجھے اپنے گاؤں کی دیکھ ریکھ کرنی ہے کوئی مشکل کام نہیں برائیاں خود بخود گاؤں سے نکل جائیں گا لیکن یہ سوچ کر کے آج کی یہ پاکیزہ بزم نومبر میں تیرہ تاریخ کو عمرہ پر جانے والوں کے حوالے سے کچھ ہدایات اور احکام شرع بیان کرنے کے لیے منقد ہے ولما اکرام نے مدہان مصطفیٰ نے اپنے پاکیزہ خیالات سے نظمن و نصرن آپ سبی حضرات کو پیغام دیا بچوں سے گزاریشیں تھوڑا خاموش رہیں ہاں ہاں تو خیر دروشی پڑھ لیں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلالہی وصحبہی و بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ میرے خیال سے اس قرب و جوار میں اپنے اس گاؤں سے زیادہ جلسہ کہیں نہیں ہوتا ہے ہمارے اس گاؤں میں جتنا زیادہ جلسہ ہوتا ہے آس پاس کے گاؤں میں اتنے جلسے نہیں ہوتے ہیں یاد رکھیں جن جلسوں سے قوم میں عمل کی بیداری نہ پیدا ہو وہ جلسے بانج عورت کی طرح ہیں جلسے مقابلے کے لیے نہیں ہوتے ہیں نام و نمود اور شہرت کے لیے نہیں ہوتے ہیں یہ جلسے اس لیے ہوتے ہیں کہ وقتی طور پر وہ لوگ جو اب سیکھنے کی عمر میں نہیں ہیں یا سیکھنے میں شرم آتی ہے تو جلسوں کے ذریعے سے کچھ دین کا پیغام انہیں سیکھنے کو مل جائے اس لیے جلسے ہوتے ہیں ہمارے ہاں اس کا لحاظ بہت کم کیا جاتا ہے پورے ملک میں پہلے ہمیں اکیلہ ہی چلاتا تھا اب تین چار مولانا ہمارے اور ہو گئے ہیں جس طرح میں بولتا ہوں اس طرح بولنے والے چار پانچ مولانا ہو گئے ہیں پس پانچ سات اور ہو جائیں تو انشاءاللہ حساب کتاب برابر کر گئے جائے لوگوں نے اپنے ٹریک بدل لیے ہیں کہ اب اسی طرز پر تقریر کرنی ہی جیسے شمسود دین کرتا ہے اس لئے کہ قوم کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے دین کی جانکاری یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ آج ملک میں ہم مسلمانوں کے تعلق سے لوگوں کے نظریات کیا ہیں آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے چوبیس گھنٹہ آپ اسی کو لیے بیٹھے رہتے ہیں پورے ملکی بات کر رہا ہوں ویسے بھی جس طرف سے میرا گزرنا ہوتا ہے اس بگیچے میں پانچ لڑکے پڑھ لیے ہیں موبائل تین تین چر چر گھنٹہ کبھی اس کونے میں کوئی اس پینڈ کے نیچے یہی ایک کام ہے بچوں کو موبائل دینے سے زیادہ ضروری ہے کہ ان کے ہاتھ میں کوئی ہنر دیا جائے انہیں انٹرنیٹ کا جانکار بنایا جائے انہیں اس لائق بنایا جائے کہ موبائل کو بازابتہ یہ بازابتہ بنا کر کے بیچنے میں سکسم ہوں جس طرح ہم دھان گے ہوں کھیت میں بوائی کر کے پیداوار کرتے نا ہمارے بچے اتنے پڑھ لکی جائیں کہ موبائل بنتا کیسے ہے اسیمبل ہم اس کو بنائیں اور بنانے کے بعد پروڈیکشن کرنے کے بعد اسے ہم سیل کریں یہ چھمتا ہونی چاہیے ہمارے اندر مگر چونکہ ہم نے ہمارے بچوں کو موبائل کو پکلا دیا ہے کھیلنے کے لیے اس کھیلنے کی بلانے عزت آبرو تک کو نیلام کر دیا ہے غلط کہہ رہا ہوں تین چار سال کے بچے اور بچیاں وہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں جو ایک شادی شدہ آدمی شادی ہونے کے بعد کبھی دیکھا کرتا تھا غلط تو نہیں کہتا میں ایک بچہ تین سال کا چار سال کا یہی وجہ ہے کہ ہر گھر میں بد اخلا کی بد دیانتی ماں باپ کی نافرمانی اور حال تو یہاں تک اب ہو گئے ہیں کہ اگر ماں باپ نے موبائل دیکھنے سے منع کیا تو چھوٹے بچوں نے چاکو سے ماں باپ کو مات ڈالا کارڈ کر کے یہ بھی ریپورٹ ہیں پہلے کچھ حیات تھی اب نہیں یہ موبائل ہی کی دین ہے کہ مدرسے میں چھٹی کے لیے دو بچے مل کے ایک بچے کو مات ڈالتے ہیں ابھی دلی میں ہوا ہے اسی ہفتہ میں ایک بچے کو وہ بھی دس سال کا بچہ ہے دو بچوں نے مل کے جس کی عمر گیارہ اور بارہ سال کی ہے رات میں چاکو لے کر کے مات ڈالا ایک بچے کو جب پولیس نے پکڑا انہیں تو کیا بیان دیا انہوں نے اتنے دن سے ہم گھر سے دور پڑ رہے ہیں اور ہم کو گھر جانے کی چھٹی نہیں مل رہی تھی تو ہم نے سوچا ایک کو مات ڈالتے ہیں تو اس بہانے چھٹی مل جائے گی اسی ہفتے کا کیس ہے دلی کا اور پچھلے ہی مہینے میں اپنے اسی بلرام پر زلہ میں ایک مدرسے میں ایک نابالک بچے نے ایک نابالک بچے کو قتل کر دیا چاکو لے کر کے اس کے بغلی میں سویا رہا ہوں یہ سب کہاں سے شعور کہاں سے پیدا ہوتا ہے جو مدرسے انسان کے دل دماغ پر انسانیت کا سبق لکھا کرتے تھے وہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے یہ شعور کہاں سے لے کے آئے اس موبائل کی دے بچہ رونے لگا نا تو ماں نے بس موبائل چالو کیا اور کارٹون کھول کے دے دیا اب وہ مست ہے اب اممہ کو بھی پرشت مل گئی گھنٹا دو گھنٹا اب تو یہاں تک مصیبت ہو گئی ہے جب تک بچے کو موبائل نہیں دیں گے وہ کھانا ہی نہیں کھاتا پہلے موبائل چالو کر کے دیجئے پھر اس کو وہ اسی پہ نظر جمائے رہے گا ایک ایک چمچ کھلائیے تب بڑی مشکل سے کھاتا ہے بچہ اگر اس طرح سے ہم شعور بدل سکتے ہیں تو کیا اس بے شعوری کی زندگی کو انسانیت کے دھانچے میں ہم تبدیل نہیں کر سکتے ہیں اگر یہی مائیں اور یہی باپ یہی معاشرہ یہ چاہلے کہ ہمیں اپنے معاشرے کو پاکیزہ بنے ہمیں اپنے بچوں کو بہترین مائن ڈیٹ پڑھا لکا بنانا ہے تو وہ بھی بن سکتا ہے وہ یہ آپ پر ڈیپینٹ ہے کہ آپ بنانا کیا چاہتے ہیں ابھی ایک کتے نے گستاخی کی ہے حضور کی شان میں پورے ملک میں ہنگامہ چل رہا ہے جلوس پردرشن لٹیاں چار جواری سب کچھ ہو رہا ہے پر کچھ نہیں اس کا ایک ہی راستہ ہے اگر کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو مسلمان اتنا سختی سے دین پر عمل پیرا ہو جائے نا کہ ان کو سوچنے کے لیے بھی موقع نہ ملے کہ ہم مسلمان کو کس انگل ستائیں آپ پردرشن کر کے خود اپنا ہی نقصان کرتے ہیں بلڈنگ آپ کے گرائی جائے گی لاتھی چارج آپ پہ کیا جائے گا مقدمہ آپ پہ لگایا جائے گا بھلا کچھ نہیں ہونے والا سسٹم کو فالو کیجئے اور یہ دیکھئے دنیا کس طرح سے چال چل کر کے آپ کی قوم کو جہنم میں دھکیلنے کی ناپاک کوشش کر رہی ہے اس سے نکلنے کے جتن سوچی اگر ہر گھر کا ہر گاؤں کا نوجوان یہ احساس کر لے کہ مجھے اپنے گاؤں کی دیکھ ریکھ کرنی ہے کوئی مشکل کام نہیں برائیاں خود بخود گاؤں سے نکل جائیں لیکن یہ سوچ کر کے عمل کرنے کی ضرورت ہے ڈاکٹر اقبال اپنے دور میں یورپ گئے جب وہ پھر لکھ کر کے واپس آئے تھے پھر واپس گئے گھومنے ایک مرتبہ تو سنڈے کا دن تھا تو پارک میں گئے ہو بہت سارے بچے پارک میں ہیں شہروں میں ہوتا ہے نہیں سنڈے کی دن سب گھومنے کا پلان بناتے ہیں رانی باگ چلنا ہے حاجی ایدی چلنا ہے پرانے جگہ چلنا ہے گھومنے جاتے ہیں لوگ گھومنے کا پلان سنڈے کی دن بناتے ہیں سب گھومنے گئے کوئی کبڑی کھیلتا ہے کوئی پھر بال کوئی والی بال کوئی پاپڑ کھاتا ہے کوئی پکوڑی کھاتا ہے ٹائم پاس کرنا ہے ڈاکٹر اقبال گھومتے رہے گھومتے رہے پورے گارڈن میں ایک بچے کو دیکھا وہ کلم کھاپی لیے ہوئے ایک پینڈ کے نیچے بیٹھے کچھ لکھ رہا اس کے پاس گئے وہ بچہ بالکل منہمک تھا کام کرنے میں ڈاکٹر اقبال نے پوچھا بیٹے آج تو سنڈے کا دن ہے کہا جی سر آج سنڈے کا دن کہا آج تو کھیلنے کا دن ہے کہا جی آج کھیلنے کا دن ہے کہا سارے بچے کھیلنے ہیں کوئی کچھ کھیلنا ہے کوئی کچھ کھیلنا ہے تم کیوں نہیں کھیلتے ہو اس بچے نے جواب دیا تھا سر میری قوم دنیا کے نقشے پہ بہت کم ہے یہودی اگر میں بھی کھیلنے میں لگ گیا تو میری قوم کا کیا ہوگا جس قوم کے بچوں میں یہ شعور بچپن میں بالغ ہو جاتا ہے نا وہ قوم دنیا پہ راج کرتی ہے آج کی تاریخ میں دنیا کے نقشے پہ یہودی صرف اسی لاکھ صرف اسی لاکھ پوری دنیا میں مگر امریکہ برطانیہ جرمنی کناڑا اور پوری دنیا پہ حکومت کسی کی ہے تو یہودیوں کی سوئی سے لے کر کے آئرن ڈوم تک میزائل سے لے کر آئیٹم بم تک سب کچھ اس کے پاس موجود ہے کیوں اس لئے کہ ہیٹلر نے کئی لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا تھا جو بچے کچھے تھے اکٹھا ہوئے منظم ہوئے رونا نہیں رویا انہوں نے محنت کی پڑھائی کی اور آج حالت یہ ہے کہ کوئی بھی شخص وہاں پر کوالیفائیڈ سے محروم نہیں ہے سب کے سب پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک ہیں یہاں تک کہ دنیا ان کے اشارے پہ ناچتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں نہ مدرسیں پڑھنے آئیں گے نہ اسکول پڑھنے جائیں گے گائے بھینچ چرائیں گے کھیلیں گے کودیں گے دلی دنڈا کھیلیں گے بمبوی کمانے جائیں گے یہ شعور ہمارا ہے تو یہ دراصل جو آزادی کی فکر ہماری قوم کے اندر پائی جاتی ہے اس فکری آزادی کو لگام دینے کی ضرورت ہے اگر نہیں دیا آپ نے تو آنے والی نسل آپ کی اتنی بڑی جاہل اتنی بڑی کند ذہن منگتہ بھکاری بن جائے گی جسے آپ سوچ بھی نہیں سکتے پڑھتے جو ہیں وہی آگے بڑھتے ہیں یہ دنیا کا سسٹم ہے جو پڑھتا ہے وہی آگے بڑھتا ہے اس لئے پڑھئے بھی عمرہ کرنے لوگ جا رہے ہیں ماشاءاللہ میری عمر ساٹھ سال کی ہے پہلی بار اس گاؤں میں ایک حاجی صاحب اپنے نواب صاحب ہیں اور دوسرے حاجی صاحب حاجی اشتیاب صاحب دونوں حاجی حجن غالباً محباللہ صاحب کے والدہ بھی حجن تھی ہے نا ہی نا اور ان کا تو خیر انتقال ہو گیا پہلی بار یہ شوق پیدا ہوا ہے لوگوں کے اندر عمرہ پہ جانے کا تقریباً سولہ یا سترہ لوگ ہیں اپنے اس گاؤں سے یہ بڑی خوشی کی بار کم از کم یہ شوق پیدا تو ہوا زندگی میں ایک بار جس کی طرف روزانہ ہم نماغ پڑھیں محمیرہ کعبہ شریف کی طرف اللہ وگر محمیرہ کعبہ شریف اللہ وگر جس کی طرف ہم مو کر کے نماغ پڑھتے کم از کم وہ گھر تو دیکھ کیا ہیں اس لئے ہر مسلمان کو چاہیے پیسے بچا بچا کر رکھے آپ گارڈن گھومنے مجھ جائیں ادھر ادھر گھومنے مجھ جائیے پیسہ اکٹھا ہو جائے سیدھے اللہ کا گھر دیکھنے جائے کعبہ شریف کے حرم محترم میں ایک وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب ایک لاکھ وقت کی نماز کے برابر ملتا ہے اگر آپ نے ایک نماز فجر پڑھ لی کعبہ میں تو آپ کو ایک لاکھ وقت کی نماز فجر پڑھنے کا ثواب ملے گا ایک روپیہ اگر کعبہ میں آپ نے مکہ شریف میں فقیروں پہ خرج کیا ایک لاکھ روپیہ خرج کرنے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے ایک نیکی کرنے کا ثواب ایک لاکھ نیکی کے برابر اور ایک گناہ بھی کریں گے نا تو ایک لاکھ گناہ بھی لکھا جائے گا بڑا اللہ کا کرم ہوتا ہے جو کعبہ مکہ مدینہ دیکھنے جاتے ہیں اس لئے کی جو بھی حرمین تیبین جاتا ہے وہ خود سے نہیں جاتا ہے اللہ بلاتا ہے تب جاتا ہے اور وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے حدیث شریف میں آیا ہوا ہے جو شخص حج کرتے کرنے کے لئے گیا جاتے ہوئے یا آتے ہوئے عمرہ کرنے گیا جاتے ہوئے یا آتے ہوئے انتقال کر گیا مر گیا تو ہر سال قیامت تک اس کے نام عامال میں ساٹھ عمرے کا ثواب لکھا جائے گا اگر حج میں انتقال کیا ہے تو ساٹھ حج مقبول کا ثواب لکھا جاتا ہے یہ اتنا پاکیزہ سفر ہے یہ ایک قدم اٹھانے پر اللہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے بے شک اللہ فرماتا ہے بے شک صفا اور مروع یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے فمن حج البیت قوی تمر تو جس نے بھی حج کیا اللہ کے گھر کا یا عمرہ کیا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَتْتَوَّفَ بِهِمَا تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ صفا مروع کعبہ کا تواف کرے اس کے اردگرد گھومے فَمَنْ تَتَوْا خَيْرَا اور جو شخص نیکی اور بھلائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرُونَ عَلِيم تو بے شک اللہ شکر کرنے والوں کو جانتا ہے کہ کون سا بندہ دل سے میری نعمتوں کا شکریہ آدھا کر تو عمرہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے عمرے میں آدمی کو کفن پہننا پڑتا ہے ایک بے غیر سلیوی چادر پہننا ہے لنگی کے طور پہ اور ایک بے غیر سلیوی چادر اڑھنا ہے عورتوں کا ان کا خود کا جو لباس ہوتا ہے وہی ان کا احرام ہوتا ہے مردوں کا احرام ایک چادر لنگی کے طور پہ ایک چادر اڑھنے کے لیے اس کو احرام کہتے ہیں دھائی دھائی میٹر کی یہ دونوں چادریں ہوتی ہیں جسے ائرپورٹ پہ باننا پڑتا انشاءاللہ ہم ساتھ ہی مدر رہیں گے کیسے چادر باننا ہے کیسے نیت کر کم از کم اتنا تو یاد کر لو جسے تلبیہ کہتے ہیں تلبیہ لبیک اللہ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ون نعمت لک والملک لا شریک لک یہ تلبیہ ایک ایسا کلمہ خیر ہے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب حاجی معتمر تلبیہ پڑھتا ہے تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے پین پتے سبزے جو اگے ہیں وہ پہاڑ کنکر یہ سب قیامت کے دن اس کے لیے اس کے حق میں اس کے بکشش بھلائی کی دعائیں کریں یہ سب تلبیہ پڑھتے ہیں تلبیہ پڑھنے والے کے ساتھ میں اور ان کے تلبیہ پڑھنے کا ثواب اس پڑھنے والے حادی اور عمرہ کرنے والے کو ملتا ہے جب عمرہ کرنے والا عمرہ سے فارغ ہو کر کے اپنے بال مڈاتا ہے فرمایا گیا کہ ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نقی عطا فرماتا ہے ایک روایت کے مطابق ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے عورتوں کے بال موڑے نہیں جاتے ہیں بلکہ سر کے بال کھول کے کنگھا کر کے نیچے سے راؤنڈ میں ایک پور کے برابر کہنچی سے بال کوئی عورت کار دے اس کا ہر عمرے کے بعد یہ پرکریا ہوتی تو ہر قدم پہ نیکی ملتی ہے الحمدللہ اپنی فلائٹ دلی سے ہے ساڑھے پانچ گھنٹے میں ہم لوگ جدہ ائرپورٹ پہ پہنچیں گے ہم ہندوستان کے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی جو میقات ہے اس کو یلم لم کی پہاڑی کہتے ہیں پہلے لوگ پانی کے جہاز سے حج کرنے جاتے تھے تو یلم لم کی پہاڑی کے قریب سے ہوائی جہاز گزرتا تھا تب لوگ وہیں پر اپنا احرام بانتے تھے نہ دو کے جہاز کے اندر اور وہیں وہ نیت کرتے تھے عمرے کی مگر چونکہ فلائٹ ہماری جو اوپر سے اڑکے جاتی ہے پانی جاتی نہیں ہے اس لئے پتا نہیں چل پاتا کہ یہ لم لم کی پہاڑی کدھر ہے جب ہم جدہ اترتے ہیں تو جدہ اترنے کے بعد یہ لم لم کی پہاڑی سمندر کے اندر رہ جاتی ہے اور کسی بھی مکہ شریف جانے والے مسلمان کو یہ لم لم کی پہاڑی اگر پار کرتا ہے بغیر عمرہ کی نیت کے ویے تو اسے ایک بکرا کی قربانی جرمانہ میں دینی پڑے گی تو احرام اپنے دلی ائرپورٹ پہ باندھیں گے ساڑھے تین گھنٹہ فلائٹ کے اڑنے کے بعد پھر عمرہ کی نیت ہم کرواتے ہیں اور تلبیہ پڑھواتے ہیں اور یہ تلبیہ اپنے کو پھر مکہ شریف پہنچنے تک پڑھتے رہنا اڑتے بیڑھتے بس میں جہاں بھی اس تلبیہ کو پڑھتے رہنا جب مکہ شریف پہنچیں گے تو ہوتل میں اپنا سامان رکھنے کے بعد عمرہ کرنے کے لئے حرم شریف میں جانا ہوتا ہے ہم ساتھ میں ہی سب کو لے کے جاتے ہیں تقریباً اسی لوگ ہیں اپنے ساتھ میں جو عمرہ کرنے چل رہے ہیں سترہ اٹھار اپنے ادھر کے ہیں دو چار سہچانیا کتنے ہیں ہاں تو اس طرح سے اور آٹھ لوگ ہم لوگ ہیں ہمارے گھر سے عمرہ کرنے والے تو سب کو ساتھ میں لے کے جاتے لیکن چونکہ سب کا کپڑا سفید سفید ہوتا ہے اکثر لوگ حرم میں بچھڑ جاتے ہیں پورا ہاتھ پکڑ کر کے مردوں کا ایک دوسرے کا ایسے کہ عورتیں پیچھے رہیں اور سارے مرد آگے چلیں اس کے بعد بھی اللہ کی بندیا گم ہو جاتی ہیں زبان تو آتی نہیں کہ وہاں کی عربی لینگویج ہے تو کچھ پلنے نہیں پڑتا ہے اور سب کے سفید کپڑے میں رہتے تو پہچانے کے کہ ہمارے حاجی صاحب کون ہیں پتہ وہاں پر تین تین چار چار منزلہ نیچے ہے انڈر گراؤن وضو کھانا پہ شاہ کھانا کھانا کھانے کے لئے عورتوں کھالک مردوں کھالک اپنے در بستی جلہ کے حاجی صاحب تھے حجن تھی تو حاجی صاحب کو ضرورت پڑ گئی تو حجن کو مردوں کے باتورم کے سامنے کھڑا کر دیا اوپر اندر وہ چلے گئے اور نیچے چلے گئے چوتھے نمبر منزل پہ اور پبلک کا ریل آیا تو بجائے اس طرف نکل گئے اب بڑا یہاں پریشان اب بڑا ادھر پریشان اب یہ بڑا ہرے بھئی ہمار بڑا بھائی سے گوار ہرے ہمار بڑا بھائی رائے گوار اب پولیس سمجھے نہیں بڑا بھائی اس کو کہتے ہیں یا لَقُلُّ جَنْجَال بَلَا مُخْمَ بِهِ بَلَا جَنْجَال تو ہم گئے اس بڑی کے اممہ ہم بڑی اممہ کہا کے رہنے ہرے بھائی بڑا 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 جانتی ہیں آپ ہاں ہاں ہم نے کہا چپ چاپ وہی چلے جاؤ اپنے ہوتل میں وہ ہاتھ میں بات ہیں نا بولے ہاں بولے جاؤ چلے جاؤ وہی مل جائیں گے تمہارے حجیز یہاں نہیں ملیں گے چاہے صبح سے شام تک روتی رہو چاہے شام سے صبح تک روتی رہو جہاں لاکھوں آدمی ہوتے ہوں تو کس کو کون ملتا ہے تو ایک تو یہ دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے جس کو جہاں بتایا جائے کہ اس طرف جانا ہے ایسے جانا ہے اگر ساتھ چھوڑ جائے تو وہاں کچھ جگہیں بتا دی جائیں گی کہ یہاں پر آپ چپ چاپ کھڑے ہو جانا بس اس کے بعد وہاں ڈھوڑ لیا جائے اب اگر وہ ڈھوڑنے لگ گئیں اور پھر ہم بھی ڈھوڑنے لگ گئے تو ڈھوڑتے رہے یہ ہوتا ہے معاملہ اب پھر آسو اللہ اکبر کہاں رکھتے ہیں ڈھوڑتے رہو ڈھوڑتے رہو کعبہ شریف پہ جو پہلی نظر پڑھتی ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ فرماتے ہیں پہلی نظر کعبہ پہ جب پڑھے جو بھی دعا آپ کو ماغنی ہے ماغیے پلک جھبکانے سے پہلے جو دعا مانگیں گے اللہ قبول کر لیتا اور پھر کعبہ شریف کی دیواریں جو ہے نا چار کونے ہیں کعبہ میں ایک کونے میں حجرِ اسود ہے جہاں سے تواف شروع ہوتا ہے دو پتھر ہیں ایک پتھر کا نام حجرِ اسود اور ایک پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ بنا رہے تھے جس پتھر پہ کھڑے ہو کے تو اس زمانے میں کوئی یہ بانس بلی تو تھی نہیں کہ جو پال بانتے پھر بناتے نہ ہی آٹومیٹک سڑھی تھی اب تو باشا اللہ بہت سارے سامان ہیں تو اسی پتھر پہ کھڑے ہوئے تو جہاں جہاں اونچے ہونے کی ضرورت پیش آتی وہ پتھر اونچا ہو جاتا جہاں نیچے آنے کی ضرورت آتی وہاں نیچے ہو جاتا اور ایسے گھوم گھوم کر کے حضرت ابراہیم اور حضرت اسمائیل علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کیا پانچ پہاڑوں سے پتھر چنکے لائے گئے تھے پانچ پہاڑوں کا پتھر کعبہ میں لگایا گیا ہے اور حجرِ اسود کعبہ کی دیوار میں اور مقام ابراہیم کعبہ کے دروازے کے اس تھوڑا ہٹ کر کے اللہ کے ربی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں پتھر جنت کے یاکوتوں میں سے دو یاکوت ہیں حضرت فرماتے ہیں جب ہجرِ اسود اتارا گیا تھا جنت سے اتنا روشن تھا بائیس کلومیٹر تک اس کی روشنی جاتی تھا آج بالکل کالا کالا اس کا نامی حجرِ اسود پڑ گیا ایک دم کالا پتھر حضرت فرماتے ہیں کہ اولاد آدم کی گناہوں کو چوز چوز کر کے حجرِ اسود کالا ہو گیا اس طرح سے ہاتھ حجرِ اسود کی طرف کر کے اپنے ہاتھ کو بوسہ دینے کو استلام کہتے ہیں اب کوئی مو رکھ کے چومیں تو بھی اتنی سواب ملتا ہے اور ایسے ہاتھ کر کے ہاتھ چوم لینے سے اتنی سواب ملتا ہے مگر عورتیں بھی اتنی ڈھیٹ کوالٹی کی واقع ہوئی ہیں حجرِ اسود کا بوسہ دینے میں اچھے اچھے جوانوں کی پسلیا کلک ٹوٹ جا کرتی کریب کریب لگر یہ عورتیں اسی میں گھج جائیں گی چاہے جمپر پھٹ جائے چاہے دوپٹہ چلا جائے چاہے بال نوچ لیں کوئی پہ اسی میں پہ پہ چلاتی بیچ میں تو کیا ضرورت جان کو ہلکان کرنے کی ہے ہتیم کعبہ ایک حصہ ہے کعبہ جب بنایا جا رہا تھا ہمارے حضور علیہ السلام کے دور پاک میں تو پیسہ کم پڑ گیا تھا کیونکہ اعلان یہ کیا گیا تھا کہ جس کا حلال پیسہ ہوگا وہ ہی دے گا تو مسجد وغیرہ میں جو پیسہ لگتا ہے وہ حلال کا ہی پیسہ لگتا ہے یہ جو بن رہی نا مسجد حلال پیسہ ہی دو اس میں اس زمانے میں جب حلال و حرام کا کوئی حکم آیا ہی نہیں تھا ہماری نبی نے نبوت کا اعلان ہی نہیں فرما تھا اس وقت بھی دور جہالت کے گافروں اور مشرقوں کا آنے کے لیے بھی ان کے اتنے پیسے اکتھا نہ ہو پائے تو ایک حصہ کعبہ کا چھوڑ دیا گیا اور ایک حصہ بنایا گیا ہمارے حضور فرماتے ہیں قوم کی غربت کی بنیاد پر اتنا حصہ چھوڑ گیا اب اس میں ہوا یہ اس کو حتیم کعبہ کہا جاتا ہے تو حاجی لوگ حجن لوگ بھی لائن لگا کر پہنچ جاتے ہیں دو چار چھے آٹھ رکعت نماز پڑھ لیتی نا تو جو کوئی اس حد میں داخل ہو کے نماز پڑھ لیتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے کعبہ میں گھس کر نماز پڑھی یہ موقع مل جاتا ہے عورتوں بھی چومنے کا عورتوں مل جاتا آسانی سے مگر حجر اصوت ایک اہم پوائنٹ ہے جہاں پر اچھے اچھوں کے چھکے چھوڑ جاتے ہیں نائنٹی فور جب پہلی بار میں حج کرنے گیا تھا اس وقت پچپن دن کا سفر تھا روز ٹرائی کرتے تھے نمبر نہیں آئے جتنی محنت سے وہاں پہنچتے بگیر محنت کے اتنی دور پھر پہنچ جاتے جب مدینہ جانا ہوا تو بہت دعا مانگ کہ اللہ اس نعمت سے محروم رکھا جائے گا بس جیسے گئے ویسے میری منڈی چلی گئے اندر بس وہ ایک بار میں نے حجر اسود کا بوسا دیا اس کے بعد تین بار حج کرنے گئے کبھی اس کے کنارے نہیں گیا میں دس مرتبہ سے زیادہ ہو گیا عمرہ جا کر کے میں کبھی کنارے نہیں گیا نہ کسی اپنے گھر والے کو جانے دیا بلکل نہیں جانا ہو بہت ہی بے حرمتی ہوتی ہے اس دھکے میں آدمی کس کو دیکھتا کس کا ہاتھ کہاں لگتا اس لئے ضرورت خدا کے گھر کے پاس ایسی جسارت بلکل نہیں کرنی اپنے تو کعبہ شریف کی جو دکھن کی دیوار ہے حجر اسود سے لگ کر کے دیوار جو دکھن طرف ہے اس کو مشتجار کہتے ہیں جہاں پر تقریبا ستر کعبہ کی پور بھی دیوار جو ہے جس طرف دروازہ کعبہ لگا ہوا ہے وہاں سے لے کے مقام ابراہیم کے بیچ تک ستر نبیوں کی قبریں نیچے ہیں روایت کے مطابق جب کعبہ کا پرنالہ جس طرف حتیم کعبہ میں جہاں گرتا ہے کعبہ کے چھت کا پانی اس کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی مقام ابراہیم کو بھی چمع جاتا ہے تو چلتے چلتے راستے میرے تواف کرتے کرتے چمع کعبہ کی دیواروں کو چمع لیتے ہیں لوگ لیکن حجر اسود کی قریب جانے کے لیے عورتوں کو سختی سے منائے حجر اسود کے اس تواف سے فاری ہونے کے بعد ساتھ چکر کعبہ کا تواف کرنا وہ سب ساتھی میں رہیں گے یہاں بتانے گے تو یہ کہاں یاد رہنے والا آپ تو وہ ہی بتانا پڑے گا ساتھ میں کرانا ہی پڑتا ہے تو تواف ساتھ چکر کرنے کو ایک تواف بولتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھلکڑ بھی ہیں وہ ایک بار چکر ہو گیا ہمارا کعبہ کے کنارے سات بار گھومی تو ایک تواف کہلاتا ہے اس سے پھاری ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نماز پڑھنی پڑتی واجب تواف پھر زمزم کا پانی وغیرہ پی کر کے صفہ پہاڑی پہ چلنا پڑتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے تھے وہاں تو پانی ختم ہو گیا پانی کی تلاش میں حضرت حاجرہ صفہ پہاڑی پہ پہ پانی دوڑنے آئیں تو پانی نہیں ملا پھر وہ مروہ کی طرف چلی تو جہاں تک بچہ دکھتا تھا ان کو وہاں تو آئیستہ آئیستہ چلتی تھی اور جہاں سے بچہ نہیں دکھتا تھا وہاں دوڑ کے چلی تھی اتنی دور تک تو وہاں دو جگہ پہ ہری ہری ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے کہ ان دونوں ٹیوب لائٹ کے بیچ میں تیز دوڑ کے گزرنا پڑتا ہے حالانکہ آج پانی کی ضرورت نہیں ہے مگر چونکہ ایک اللہ والی نے آج کے ہزاروں سال پہلے اپنے بیٹے کی محبت میں پانی تلاش کرنے میں صفہ مربع میں سات دور لگائی تھی سات چکر کی تو حاجیوں کو غبرا کرنے والوں پر لازم ضروری تمہیں ایسے ہی دور لگانا کسی کو عمرہ کہتے ہیں صفہ سے مربع تک ایک چکر مربع سے صفہ تک یعنی پونہ ایک کلومیٹر کا ایک سفر ہوتا ہے پھر مربع سے صفہ پھر پونہ کلومیٹر یہ سات مرتبہ دور نہ پڑتا ہے سات چکر پورا ہو پھر آپ کا عمرہ کرنا ہے تو وہاں سے مسجد ہے مسجد عائشہ وہاں جانا پڑتا ہے وہاں سے احرام پہن کے وہاں سے نیت کر کے آنا پڑتا ہے اپنے اببہ کے لئے اممہ کے لئے مرے ہوئے زندہ لوگوں کے لئے مردہ لوگ کسی کے لئے ایک ایک عمرہ ددس پچا پچا سو سو آدمی کا نام لے لی ایک ایک تواف کتنوں کے نام لے جی زندوں کے مردوں کے سب کو اللہ سب برابر دیتا ہے زندگی میں موقع ملتا ہے تو کم از کم اپنے مرہومین کے لئے اپنے زندوں کے لئے ان کے نام کے عمرے ان کے نام کے تواف ضرور کیا جائے بار بار زندگی موقع نہیں ملتا ہے کس کو ملے کس کو نہ ملے یہ کوئی جانتا بھی نہیں اور بڑا عمرہ جہران سے ہوتا ہے تقریباً پچیس کلومیٹر کے دوری پہ تو وہاں سے بھی احرام باندھ کے آنا پڑتا ہے ایک دن پوری زیارت مکہ میں شیطان کو مارنے کے لئے حج کے موقع پہ عرفات کے میدان میں جہاں پر حج ہوتا ہے یہ ساری زیارتیں غار حیرہ حضور علیہ السلام کے اوپر جب پہلی وہی اتری تھی اقراب اسم رب اللہ جی خلق جس کو جبل نور بھی کہتے ہیں اما خدیجہ وہاں پر روزانہ کھانا لے کے جا کرتے حضور اس کے غار میں عبادت کیا کرتے تھے تو وہ بھی زیارت کروائی جاتی ہے غار سور ہجرت کی رات میں جس غار میں حضور نے تین دن تین رات تہرے ہوئے تھے حضرت صدیق عقبر کے ساتھ میں اس غار کے قریب بھی جا کر کے وہاں زیارت کروائی جاتی ہے اب جس کو حمت ہوتی ہے وہ چڑھ کے بھی جاتا ہے وہ اس کی بس کی بات ہے چڑھنے کی طاقت اور حمت رکھتا ہو دائی گھنٹہ لگ بگ لگتا ہے چڑھنے میں پہاڑی کی چھوٹی تک اور پھر اترنے میں جس کی حمت ہوتی وہ چڑھ کے جاتا ہے ہم تو کبھی نہیں گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر سے نیچے دیکھنے کے بعد مجھے چکر آنے لگتا ہے اکثر میں فلائٹ میں سفر کرتا ہوں اگر مجھے سائیڈ کی کھڑکی کی طرف سیٹ مل جاتی ہے تو میں بدل لیتا ہو کسی اور بھئے کیل کی طرف آپ آ جائیے مجھے اس طرح بیٹھنے دو جب ایسے فلائٹ یوں ہوتی نا یوں نیچے دیکھو نا تو آنکھیں بند کر رہی اللہ خیر فرمائے اللہ خیر فرمائے حالانکہ کچھ ہوتا تو نہیں ہے اللہ خیر فرمائے لیکن کسی کا گئے تو ہمت کر لیا گار احرہ پہ چھننے کے لئے بلکل قریب پہنچ گئے کہ اب وہاں سے ایسے گھوم کے نیچے آکے اندر جانا تھا ہم نکال اور نیچے دیکھیں کیسے دیکھتے ہیں لوگ بڑے بڑے جو ترق نہیں آتے ہیں ددس کی طائرح تائر والے اتنی چھوٹے چھوٹے دیکھے نا پھر تو کس کے باپ کی مجھو اوپر جائے ایک قدم آگے نہیں جا سکے ہم وہاں جا کے واپس آگے تو یہ عمرہ اس طرح سے ہوتا ہے مدینہ شریف میں تو صرف حضور کو سلامی پیش کرنے جانا جنت کیاری میں نماز پڑھنی ہوتی وہاں کی زیارتیں بھی ایک دن پوری بس زیارت کر رہی تھی ایک آدمی کا اشترا خرچہ چوبیس پچیس ہزار کے آس پاس ہے منمم اب کچھ اور لادواد کے لانا ہو وہاں سے اینٹ پتھر ہاں تو شوق چر رہتا ہے جب لوگ لینے لگتے نا ہرے رہے ہم بھی لیں گے ہم بھی کوئی مسلح لاکھ کے لاتا ہے کوئی کپڑ آرے یہ سب ہی ملتا بھائی صاحب کیوں وہاں سے لاکھ کے لاتے ہو حالانکہ فلائٹ اسی لئے ہم کو سعودی ایلائنز کی چننی پڑی ہے سعودی ایلائنز میں تقریباً پچاس کلو کا وزن سا سامان آپ لا سکتے ہیں دوسری فلائٹ میں تیس کلو کے اندر تک ہی الاؤ ہے سعودی ایلائنز میں پچاس کلو پلس سات کلو ہاتھ میں لا سکتے ہیں آپ تو آپ لائیں لگی پیسے ہونے چاہیے آدمی پاس میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ہم کچھ لے کے نہیں آئیں ہاں صرف خجور لائیں ہم بھی لے لیتے پھر شوق چراتا ہے آدمی کا تو پھر لیتے 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 جب پھر تولتے ہیں ہرے بہت ہو گیا ہرے ملانا آپ کا کتے رہے پانچ کلو ہمارا رکھ لیجی یہاں تک نوبت آتی تو اس لئے گزارش ایک مرد کے لیے چار جوڑا کپڑا بہت ہے ایک عورت کے لیے چار جوڑا کپڑا ہے مردوں کے لیے ضروری ہے کہ دو پٹہ والی چپل جیسے یہ ایسی چپل پہننا ہوگا احرام کی حالت دو بیگ دیا جائے گا ایک بڑا بیگ ہوگا جس میں آپ کے چار جوڑے پانچ جوڑے کا چھ سات آردس جوڑے کپڑے آ جائیں چار جوڑا کپڑا کچھ بسکیٹ رکھ لیجئے کچھ نمکین رکھ لیجئے جب عمرہ غرہ کر کے فاری آدمی گھر میں کمریں بیٹھتا ہے تب ارے یار کچھ لاؤ کھوا جائے تب وہ نکالتے سب بسکیٹ اور نمکین صبح ناشتہ ٹائم پہ چائے ناشتہ بریڈ آملیٹ جیلی شہد یہ سب ناشتے میں ملتا ہے کبھی کبھی اور دوسرے سامان آتے ہیں دوپار کا خانہ شام خانہ سب اسی میں ہیں انکلوٹ کوئی دکت نہیں ہے تو مکہ شریف میں تین بار آپ کا کپڑا دھو بھی سے دھلوا کر کے آپ کو مل جائے گا فری اور تین بار مدینہ شریف مل جائے گا اب اس سے زیادہ کیا سہولت چاہیی آدمی ہر شخص کو پانچ لیٹر زمزم پھر ہی دیا جائے گا جبکہ یہ دس ریال کا پانچ لیٹر زمزم ملتا ہے مگر یہ ٹور کی طرف سے پانچ لیٹر زمزم ہر حاجی کو دیا جائے گا تو یہ ہے عمرے کی پرکریا اور انشاءاللہ ہم وہیں دلی ائرپورٹ ہی میں سب کو ملیں گے موانا حمید لے کر کے آپ سب کو دے دیں گے بیگ تو فالتو بیگ بیگ ساتھ مطلب جائیے گا سوی سوجا نیل کٹا چھوری چاکو یہ بالکل مطلب یہ گا ہاں وہ حاجی لوگ پہلے لے جاتے تھے نا اتت بڑا سجا لیت رہے وہ بروہ سے لے کرتی ہے تو یہ سب مت رکھئے گا جو چھوٹا بیگ دیا جائے گا آپ کو اس بیگ میں پاسپورٹ ضروری کاغذات ویزا ٹکیٹ یہ سب اس میں رہے گا آپ کا اپنا پیسہ یہ پیسہ تو اپنا وہاں چلتا نہیں اس پیسے کو وہاں پر آپ کو دے کر کے وہاں سے ریال دلا دیا جائے گا تو وہ ریال وہاں پہ وہی چلے گا یعنی کہ جب ہمارے چھوٹے والے حاجی صاحب تھے حاجی نسولہ صاحب مرہم حاجی صلاح الدین مرہم کے والد صاحب جب وہ حج کرنے گئے تھے اس وقت ہمارے انڈیا کا ایک روپیہ وہاں کا چار ریال ملتا تھا سعودی کا یہ ویلیو تھی ہمارے انڈیا کے پیسے کی آج انڈیا کا چوبیس روپیہ دیجئے تب ایک ریال ملتا وہاں ایک دم الٹا سلٹا ہو گیا تو انشاءاللہ تیرہ نومبر کی صبح سات وجہ آپ لوگوں کو دلی ترمینل تھیری جو بڑا والا ائرپورٹ ہے تین نمبر وہاں پہ سب کو پہنچنا ہے ہم وہی موجود رہیں گے ایک دن پہلے ہم پہنچ جائیں گے دلی تو انشاءاللہ وہیں ملاقات سب سے ہوگی تو یہ گزارش آپ سبھی لوگوں سے ہے کہ جتنے لوگ جا رہے ہیں کم از کم جب لوڈ کے آئیں تو ان کی کوئی نماز نہیں چھٹنی جائیے بلکہ 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 ہمارے 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 آئے ہیں ہمارے جب بھی ہم آتے کب چل وہ چلے ہم چلے ہم ماشاءاللہ وہ بھی تیار ہو گئے طلب ہوتی لگن اللہ کا گھر دیکھنے کے لگا اور یقین مانئے جب آدمی اس سے قریب جاتا ہے کسی کہنا نہیں پڑتا یہ آنسو جو آنکھ یہ خود ہی بھاگنے لگتے ہیں اللہ کا گھر دیکھنے کے بعد آدمی کو اپنے گناہوں کی دھلنے کی طلب اللہ سے معافی مانگنا گناہوں پر شرمندہ ہونا یہ ساری وہ توقعات ہوتی ہیں اللہ کی ذات سے اس کے گھر سے وابستگی کی بنیاد پر اور اس سرزمین پہ ہمارے قدم پہنچتے ہیں جہاں پر حضور چلے ہیں جس زمین پر حضور کے صحابہ جہاں چلے ہیں مدینہ طیبہ میں حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی برسہ برس تک رہے زندگی میں انہوں نے مدینہ میں جوتے اور چپل نہیں پہنا لوگوں نے پوچھا کیوں کہا اس لیے کہ مجھے ڈر لگتا ہے پتا نہیں حضور کا قدم کہاں پڑا ہو اور میں چپل پہن کے اس جگہ پہ قدم رکھوں یہ میری محبت کو گوارہ نہیں حضور فرماتے ہیں غبار مدینہ شفاؤ من کل دا یہ صحیح ستہ کی حدیث ہے مدینہ کا اڑنے والا جو گرد و غبار ہے نا یہ ہر مرض کے لیے شفا کا کام دیتا ایک اور حدیث میں آتا فرماتے ہیں غبار المدینہ شفاؤ من الجزام کور کے مریضوں کا علاج دنیا کے کسی میڈیکل کالج میں نہیں ہے مگر حضور نے گیارنٹی دی ہے کہ مدینہ کی مٹی اور گرد و غبار کور کے مریضوں کو لگا دو اللہ شفا دے دے گا بہت سارے کوئییں ہیں جس کوئییں کہ پانی بہت کھا رہا تھا کڑبا تھا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنا تھوک ڈال دیا تھا وہ بلکل میٹھا میٹھا پانی بن گیا اب تک ماشاءاللہ پانی وہاں میٹھا ہی ملتا ہے ہم بھی وہاں سے بھر کے پانی لے کے آئے ان کوئوں سے میدان بدر جو اسلام و کفر کی پہلی لڑائی ہے وہاں بھی گئے تھے ہم اس کے لئے الگ سے کرایا دیکھے جانا پڑتا ہے بس کر کے تو دو کوئں ملتے ہیں وہاں اس راستے میں بیرے روحہ بیرے شفا بیرے روحہ کا جو کوئں ہے ستر نبیوں نے اس کوئیں سے پانی پیا ہے اور بیرے شفا میں حضور نے اپنا لعب دہن ڈالا تھا بدر کے جنگ نماز پڑھنے کے لیے موقع ملتا ہے مسجد کے اندر ایک ہی کوئیں میں تقریبا ستر کافروں کو ڈال دیا گیا تھا مارنے کے بعد اور چودہ صحابہ شہید ہوئے تھے تیرہ کی قبریں تو وہی ہیں بدر میں اور جو ایک صحابی زیادہ زخمی تھے بیرے روحہ کے مقام پہ جو کوئں ہے وہاں تک جب لوڈ کے صحابہ اور حضور تشریف لائے تو ان کا انتقال وہاں پر ہوا تو اس کوئیں کے پاس میں ان کی قبر بنی ہوئی حضرت جبریل امین پانچ ہزار فرشتوں کی فوج لے کے آئے تھے اس لڑائی میں پانچ ہزار فرشتوں جس پہاڑ پہ پہ اترے تھے اسے جبل ملائکہ کہتے وہ صرف ریت کا پہاڑ ہے وہ ریت کا پہاڑ جیسے اس وقت تھا ویسے ابھی بھی کتنی تیز ہوا چلتی ادھر کی ریت اڑھ کر ایسے آکے ادھر دھلک جاتی ادھر کی اڑتی ادھر آکے دھلک جاتی ہڑتی نہیں ایک دم کلین صرف ریت کا پہاڑ ہے اس کو جبل ملائکہ بہتے ہیں تو یہ بڑی متبرک جگہیں مکہ کے قبرستان میں جس کو جنت المالا کہتے ہیں تقریبا دس ہزار صحابہ کی قبریں ہمارے حضور کی سب سے پہلی بیوی اما حضرت خدیجت مدینہ شلیو کی خبرستان میں بھی دس ہزار کے آس پاس صحابہ اکرام کی خبریں ہیں حضرت فاطمہ زہرہ کی قبر حضرت امام حسن کی خبر اممہ عائشہ کی قبر حضرت عثمان غنی کی قبر دائی حلیمہ کی قبر اور بہت سارے سرکار کے گھر کے لوگوں کی خبریں ہیں اسی جنت بقی خبرستان میں سرکار کے روزے سے سلامی پیش کر کے بہار نکلیں تو سامنے خبرستان بلکل پاس میں عورتوں کو اندر جانے کی انٹری نہیں لیکن سائیڈ سے دکھنے کے لیے وہ جالیاں لگی بھی وہاں سے دکھائی پڑتا ہے مرد اندر جاتے ہیں فاتحہ وغیرہ پڑتے ہیں زیارت کر کے آتے ہیں اور اس کی علاوہ بہت ساری مسجدیں ہیں مسجد عثمان مسجد فاروق عظم مسجد اجابہ مسجد حضرت ابو ذرق فاری اس طرح صحابہ کے نام مسجد بلال اپنی ہوتل جو مسجد بلال کے پاس میں رہے گی مدینہ میں تین سو میٹر مطلب سرکار کی مسجد نبوی سے اتنی دور جتنی دور ہمارا گھر ہے کتنی دور اور مکہ شریف میں ساڑھے سات سو میٹر یہ پکڑ لیجئے کہ آپ یہ اپنا روڈ ہاں روڈ لیکن اس کے باوجود بھی وہاں سے چوبیس گھنٹے بس سرویس رہے گی پیدل نہیں آنا فری میں بس میں بیٹھی ہے حرم کے پاس لاکھیں چھوڑے گی حرم کے پاس چاہے رات میں چاہے دن میں جب پہنچے پانج میں پھر بس آتی بیٹھی ہوتل کے آس پاس جا کے پھر اتر جائیے تو جو کارڈ دیا جائے گا عورتوں کو یا لوگوں کو اس فیل تب دوہزار اٹھارہ میں اپنے اببا امہ کو لے کے گئے ساتھ میں مارے پہلے دن ہرائے گئے اب گم امہ ہرائے گئی دونے دنے دو دن کے بعد ملے تھے اب کیا پایدہ ہوا یہ ادھر روئیں وہ ادھر روئیں اس لئے اگر کارڈ رہتا تو تو کسی سے آپ پوچھیں گے وہ بتا دے بھئی اس طرح جائی آپ اس معاملے میں عورتیں زیادہ لا پرواہ ہوتی ہیں تو انہیں خاص کر اب ظاہر سے بات کریں کہ اس سب کے شوہر جائی رہے ہیں تو اپنے اپنے حجن کے ہاتھ پکڑے روئی سمجھ ہو تاکہ ہرائے نہ پاو ہاں در میں ہے وہی جاتا اب جیسے کہ ایک صحابہ تھی شاید محبول صاحب کی اہلیہ کے انتقال ہوا اب دیکھیں وہ بھی جاتی مگر اللہ کو منظور نہیں اب بھی کچھ پتہ نہیں کس کے بارے منظور ہے کس کے بارے منظور نہیں بس اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ خیریت سے اپنا گھر دکھائے اپنے بہبوب کا آستانہ دکھائے اور حضور کی جالی شریف کے سامنے پہنچ سرکار کو سلامی پیش کرنی پڑتی عورتیں عورتوں کا راستہ الگ ہے مدینہ شریف میں مکہ میں تو خیر مردوں کے ساتھ ہی عورتیں رہتی ہیں اس کا توسرا کوئی وکلپ نہیں ہے لیکن مدینہ شریف میں عورتوں کا آنا جانا الگ سے ہے مردوں کا الگ سے ہے تو وہاں تھوڑا ہوشیار رہنے کی ضرورت تہتی ہے گیٹ نمبر یاد رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کس گیٹ سے ہم اندر جا رہے ہیں اور کس گیٹ سے ہمیں نکلنا ہے اس لئے کی سارے دروازے ایک جیسے دکھتے ہیں تو یہیں کتنی گھوما کرتے ہیں ہرے بھئی اسے تو آئے رہے ہیں گہری ادھر سے اسی میں گھوم رہی ہیں تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ چاکو چوبند رہیں اپنے جب جدہ ائرپورٹ پہ اتریں گے امیگریشن ہونے کے بعد پھر وہاں سے ہم کو ٹرین سے ائرپورٹ اتنا بڑا ہے کہ ٹرین ہم کو لے کر جائے گی جہاں سے بس ملتی ہے پھر وہاں چھوڑے گی تین چار ڈبے کی ٹرین ہوتی ہے تو وہاں سے بس میں بیٹھ کے پھر مکہ اپنے کو جانا ہوگا ہوتل میں انشاءاللہ تو وہاں تو کرنا کیا صرف عبادت کرنی ہے اور کچھ کرنا ٹائم پہ کھانا بنا ملے گا کھارا کھاؤ زیادہ زیادہ حرم میں رہو اللہ کا گھر دیکھو فرمایا گیا کہ جو لوگ کعبہ کو دیکھتے رہتے نا اس دیکھنے پر بھی خوب نیکی اللہ عطا فرما پڑھتے رہیے دیکھتے رہیے تصویر پڑھتے رہیے قرآن پڑھے تو قرآن پڑھئے جو نمازیں قضا ہوئی ہیں ان قضا نمازوں کو پڑھئے یہ ساری عبادتیں کرنے کا اللہ نے موقع اگر عطا فرمایا ہے تو وقت ضائع کرنا میں سمجھتا ہوں یہ اقل مندی کی بات نہیں جتنا زیادہ نیکی کما سکتے ہیں نیکیاں کمائیں اپنے لئے گاؤں والوں کے لئے دوستوں کے لئے پورے مسلمانوں کے لئے بھلائی کی دعا کریں خیر و فلا کی دعا کریں عزت و عبر سے زندگی گزرنے کی دعا کریں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لئے دعا کریں نہیں کرتا ہمیں سمجھتا اس وقت بہت شاندار جلوس ہوگا آپ کا یہاں سے گور آجوں کی تر سولہ سترہ لوگ نکلیں گے نا تو انشاءاللہ وہ دیکھنے والا منظر ہوگا پورا علاقہ دیکھے گا اس گاؤں سے لوگ ما شاءاللہ جا رہے ہیں اتنی لوگ جا رہے ہیں تو اللہ خیر فرمائے بہتر کرے اور جن لوگوں کے پیسے باقے ہیں مسجد کے ان سے گزاری جائے وہ پیسے جلد سے جلد دے دے تاکہ اس کا کام آگے بڑھایا جائے میں سمجھتا ہوں کہ رمضان سے پہلے تو کام ہونے والا ہے نہیں رمضان کے بعد ہی ہوگا کام کم سے کم نہیں تو پانس سے چھے لاکھ روپے خرچہ بھی ہے مسجد چھے لاکھ جائے گا تو یہ تین ضرور ہو گیا لیکن اب یہ تین برا مشکل ہوگا کیونکہ یہ بن جانے کے بعد بھی جو اس کا سنگار ہے اس پر زیادہ خرچ ہوتا ہے کھڑکی ہے جالی ہے یہ ہین تین سب اخراج ہاں ہاں نہیں ہوگا انشاءاللہ ہوگا اللہ بہتر کرے گا کچھ رستہ نکلے گا ایک رہیں نیک رہیں ایک جو ٹھوکے کام کرے تو اچھا کام ہو جاتا ہے اب کیوں پورپ جاتے کیوں پچھو جاتے تو معاملہ گربر ہو جاتا ہے ایک ہی سمت میں چلئے یہ مسجد کا شو یہ خوبصورت کافی کشادہ مسجد رہے گی میرے خیال سے سو سال کے لئے پرست نسلوں کو ہو جائے گی نماز پڑھنے کے لئے پھر اس کے بعد پھر یدگا کا نمبر ضروری ہے بہت جر جر استحتی اس کی ہو گئی ہے تو اس کی بھی خبر لینے کی ضرورت ہے تو بس ایک تھنڈی کا موسم رہے گا وہاں پہ تو تھوڑا موٹی چادر کا احرام مغوایہ ہے اچھا ہے ماشاءاللہ اور بکیہ کیسے مادنہ ہے کیا کرنا ہو تو ہم ائر ریپورٹ پہ سب کروا دیں گے ساتھی میں رہیں گے ایک ہی بیلڈنگ میں رہیں گے ایک ہی ساتھ کھانا کھانا ہے ایک ہی ساتھ تہلنا گھمنا چلنا کوئی دکت انشاءاللہ نہیں آئے گی بس یہ دعائیں کریں کہ اللہ ہم سب خیریت سے لے جائے اور جو لوگ نہیں جا رہے ہیں ان سے گزارش ہے جب یہ لوگ جانے لگے گھر سے نکل جائیں سلک روڑ پہ آ جائیں تو ان لوگوں سے دعا کروائی جو جا رہے نا ان سے دعا کروائی اپنے بارے میں میرے لئے دعا کرنا دعا کرو تم میرے لئے ہم بھی چلیں حضور فرماتے ہیں کہ حاجی کی اور عمرہ کرنے والے کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا آپ جس کے لئے بھی دعا کریں گے انشاءاللہ وہ دعا قبول ہو جائے گ تو اس لئے جو نہیں جا رہے ہیں وہ ان لوگوں سے دعا کروائے جو جا رہے ہیں تاکہ ان کی دعا آپ کے حق میں اللہ قبول فرمائے اور آپ کو بھی اللہ یہ موقع سر فرمائے اللہ اپنا گھر دکھائے سب کو عبدالقلام عبدالسلام کتنا ہے اچھا اکیس سو اور ایک ہزار ماشاءاللہ ایک دو تین اکتیس سو ہے اللہ جس کو جو توفیق دے گا اپنے احساب سے کرتے رہیے تاکہ یہ کام پورا ہو جائے ٹھیک ہے نا بس یہ چند گزارشات تھیں اور گیارہ تو بجی گئے ارے ذکریر کون سی کر رہے ہیں تقرار ہی کر رہے تھوڑا تھوڑا سمجھا رہے بس سمجھا دیا جو ضروری کام ہے ضروری بات ہے ارے بھی کوئی پیسہ لائے ہو تو دے دو مسجد چندے کے لئے اور نہ لکھوا دینا سب کو اچھا عورتیں زیادہ کام کرتی اس معاملے میں ارے ماشاءاللہ نہیں رب نے لکھا ہوگا اپنے گھر میں لگانے کے لئے اسی کا لگے گا ہم آپ کتنا بھی چاہیں کہ ہم اپنا پیسہ لگائیں نہ نہیں لگ سکتا ہے اور اللہ نے لکھ دیا ہے کہ بھئی فلان کا پیسہ لگنا ہے میرے گھر میں لگے گا ختم بات نہیں تو یہ سمجھ لو اور یہ بھی ضرور دھیان رہے حدیث شریف کے روشنی میں کہ مسجد بنانے والے کا گھر جنت میں بنایا جاتا ہے آقا نے فرمائے مم بنا مسجد اللہ تعالی بن اللہ لہ بیت فی جنت اللہ کے لئے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لئے جنت میں گھر بناتا ہے مسجد بات تو جس کو اپنا گھر جنت میں بنوانا ہے وہ مسجد میں تعاون کرے مدد کرے اور جس کو نہیں بنانا وہ جانے اس کا کام جانے ہم نے جو کرنی تھی جو کہنا تھا وہ کہہ دیا اور ویسے اللہ کے گھر کا کام رکے گا نہیں کوئی یہ بھی نہ سوچے کہ نہیں کیسے ہو کچھ نہیں سب وہی کرواتا وہ کس سے کام لے لے یہ بھی نہیں ہم سوچ سکتے ہیں کبھی اللہ ایسوں سے کام لے جاتا جو کسی کام کے لائق نہیں ہو اور بڑے بڑے دھراشائی ہو جاتے ہیں رب کے مرضی کی بات ہے اللہ جس سے چاہ دے صدق پائے تکمیل تک پہنچ آئے جس سے جیسا بن پڑے تاکہ اس کام سے فاری ہو جائیں تو یہ باؤنڈری بھی ضروری ہے یہ برابر پھلا موچھا ہو جائے تاکہ مرے کے بعد جو نڑکویں نوکے ہیں سمجھیں صحیح کچھ کہ کہ گئے بڑھو ہیں ہم